ہیلو دوستو میرا نام ہے نیراج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سکوپ یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم کورل رو کے بارے میں بات کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں چیپٹر ون میں وہ ہماری فسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے بات کرتی کورل اوپن کرنے کے بعد جو ہمیں ویلکم سکرین دکھائی دیتی ہے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں آگے کون کون سے فیچرز اور ٹولز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی ڈیزائننگ کرتے ٹائم یوز کریں گے اور ایک چیز میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ چاہے کورل ٹویل ہو یا تھرٹین اور فورٹین ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین کوئی بھی کورل کا ورزن ہوگا لگ بگ لگ بگ سارے سیم ہوتے ہیں کسی میں کوئی ایسے فرق نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹویل سیکھ لیجئے یا ففٹین سیکھ لیجئے ایک بار آپ کو کوئی بھی کورل چلانا آ گیا تو آپ کسی بھی ورزن کو آرام سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے اس چیز میں اور چلو پھر آگے آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ لیسن میں ہم کیا کیا کور کر پائیں گے اس ویڈیو کے اندر چلیے سیکھتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کورلڈرو کورلڈرو ہم نے اوپن کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے کے جو وینیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کیا کیا اس میں ہیں اب اوپن کرتے ہیں ہمیں یہ سکرین دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ یہ ویلکم سکرین ہے ویلکم سکرین ہم نے پہلے سیکھ لیا ہے تو اس کو ہم کلوز کر دیں گے یہاں سے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جو ساری چیزیں ہمیں دکھائی دی رہی ہیں یہ سب اور یہاں پہ left side میں ہمیں right side میں نیچے کی side میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کس کا کیا use ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو اور ہمیں اس میں کس کس چیز کی ضرورت پڑھتی ہے وہ سارے چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم فائل میں جائیں گے فائل کا پورا کا پورا یہ section ہم آج ختم کریں گے اور ساتھ میں جو سائیڈوں میں tools وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب چیزیں کیا ہیں وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو فائل میں ہمیں پہلا option ہم لیتے ہیں new new پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ dialogue box ایک دکھاتا ہے یہاں پہ تو dialogue box میں ہمارا یہ file name ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ sizes وغیرہ اس کے یہاں پہ ہمیں دکھاتا سارا ہے اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب ہم اس کو open کر لیتے ہیں okay کر دیا ٹھیک ہے اب یہ document اسی property میں ہمیں یہاں پہ کھل کے مل گیا ہے اب کیا کریں گے ہم پہلے سب سے پہلے جانیں گے اس سکرین میں جو ہمیں ساری چیزیں یہ سب دکھائی جاری ہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے ان کا ہم کیسے use کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں اور کون کون سی چیزوں کی ہمیں اس میں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تب سب سے پہلے چلتے ہیں ہمیں اس کے اوپر سب سے اوپر یہاں اس کو بولتے ہیں ٹائٹل بار ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا ٹائٹل بار یہاں پہ software کا نام لکھا ہوتا ہے جو بھی ہم نے software open بن کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو corel dose 17 ہے ہمیں دکھا رہا ہے 64 bit میں اور یہ جو entitled بن دکھا رہا ہے یہ فائل کا نیم ہے جب ہم نے فائل میں new پہ click کیا تھا تو فائل کا نیم پوچھ رہا تھا ہم نے اوپر entitled لکھا ہو تو OK کر دیا تھا تو وہی فائل کا نام ہمیں آپ میں show کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے اس کے نیچے ہمیں یہ دکھاتا ہے یہاں پہ یہ یہ سب دکھا رہا ہے ہمیں menus دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں menus bar ٹھیک ہے یہ menu bar ہے اس میں ہمیں سارے menus ہوتے ہیں اور ہم کسی بھی menu پہ یہاں پہ click کرتے ہیں ان سب کے اندر یہ سب menus ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کے بارے ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے ابھی فیلہ الاغے چلتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہمارا یہ standard toolbar یہ جو یہاں پہ آپ کو show کر رہا ہے سارا اس میں بھی یہ tools ہوتے ہیں کچھ اس کو بھی ہم step by step سیکھیں گے جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی اور اس کے بعد نیچے یہ جو دکھا رہا ہے آپ کو یہ جو box یہاں پہ پورا دکھ رہا ہے یہ سارا ہمارے ہوتے ہیں property bar اور یہ property bar change ہوتا رہتا ہمیشہ یہ جیسا نہیں رہتا یہ tools کے according change ہوتا رہتا ہے جیسے کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ ہے ہمارا tool box اب اس میں ہم جیسے بھی tools پہ click کریں گے معلوم اس پہ ہم نے click کیا اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ change ہو رہا ہے یہ property change ہوتی رہتی ہی ہم نے یہاں click کیا یہاں پہ click کیا یہاں پہ click کیا تو جیسے جیسے ہم tool پہ click کریں گے property bar ہم یہاں پہ change ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہو گیا property bar اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ دکھاتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا document name ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ documents ہوتے ہیں جو ہم نے control n کر کے open کیے دیں تو یہاں پہ ہم جتنے بھی یہاں پہ document ہم open کرتے جائیں گے چاہے ہم ایک کریں یا multi document کریں کے بعد ایک کرتے جائیں تو یہاں پہ اس کی step by step document add ہوتے جائیں گے اور ایسے سب کا نام یہاں پہ show کرے گا تو یہاں سے ہم cut بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی سارے documents جو ہمیں نہیں چاہیے ہوگا اس کو ہم cut کر دیں گے جو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہم کام کریں گے click کر کے اس کا example بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ ایک document ہم یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک اور document لے لے فائل میں جا کے new اور اس کو ہم نے title اس پہ ہم نے نام دے دیتے ہیں کچھ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم دیتے ہیں temp کر کے ہم نے اس کو temporary سے نام دے دیا okay کر دیا اب دیکھ لیجئے یہاں پہ دوسرا document کھل گیا ہے وہ آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس پہ آکے اس پہ بھی کچھ کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی ہم کو صرف ایک ہی document پہ کام کریں گے ہم اس کو بند کر دیں گے time والے کو اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہمارا یہ ruler اس کو بولتے ہوں ruler یہ یہاں پہ ہمیں ایک number دکھاتا ہے zero سے لے کے eight تک ہمیں number دکھاتا ہے اور ایسے یہاں پہ یہ portrait میں ہمیں دکھاتا ہے یہاں پہ zero سے لے کے یہ سب number اوپر تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے 678910 یہ سب number جا رہے ہیں اب یہ کیا ہمیں دکھاتا ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو بھی ہم نے پیج کا سائز لیا ہوا ہے اس پیج کا سائز کتنا ہے تو یہ دکھا رہا ہے یہ پہ یہاں سے شروع کہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹ ڈاٹ والی لینے ہمارے ماؤس کے ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے تو ہمیں اس پیج کا سائز لینے میں help کرتی ہے ڈاٹ لائن جیسے ہمیں پیج پہ ہمیں یہاں پہ کلک یہاں پہ رکھا صرف کرجر ڈاٹ لائن دیکھو اوپر ہمیں یہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ کہ یہ زیرو سے شروع ہے اور اس کے پاس کہاں تک جاتی ہے یہ آٹھ سے تھوڑا سا آگے تو ہمیں دکھاتا ہے یہ ایڈ سمتھنگ کچھ یہ سائز ہے اور یہ ہماری ہائٹ ہے تو ہائٹ میں بھی ایسی ہمیں ڈاٹ والی لین یہاں پہ دکھائی دے گی ٹھیک ہے اگر یہ ہوگی ہمارا رولر اس کے بعد ہمارا آتا ہے ہمесь یہ ہوتا ہے ٹول باکس پھر ہماری آتھو یہام پہ کلر پلیٹ ٹھیک ہے یہ کلر پلیٹ ہوتی ہے یہ ہیں پہ بھی ایک لگی ہوئی ہے ایک یہاں پہ بھی ایک کلر پلیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دونوں پلیٹ میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں پلیٹ می سے جو فرسٹ پلیٹ ہے یہ والی یہ ہوگی ہماری آرجی بی color plate جیسا کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا RGB اور CMYK میں فرق تو وہی ہماری RGB plate ہے کہ ہم اگر screen purpose کوئی کام کرتے ہیں جس کو ہمیں print نہیں کرانا ہوتا تو ہم یہ سارے colors use کر کے ہم اپنے document میں کام کریں گے اور یہ جو second والی plate دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ ہے CMYK plates ٹھیک ہے اس plate کے اندر جب ہم جو بھی ہم کام کریں گے وہ ہوگا print related کام جو بھی document ہمیں print کرانا ہم ان سارے colors کو use کر کے کام کریں گے اس میں ٹھیک ہے یہ سارے ہمیں color یہاں پہ show کرتا ہے اب اگر ہمیں یہ plates نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جیسے mouse لے کے جائیں گے ہاں پہ اس کا sign change زیادہ پلس کا ہم یہاں سے اس کو drag کر کے ایسے کھینچ بھی سکتے ہیں اور اس والی plate کو بھی یہاں سے ایسے کھینچ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونے plate الگ ہو گئی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں یہ plate نہیں ہو یہاں پہ تمہیں اس کو cross کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں plate ہمیں دوبارہ آ جائے یا پھر مان لو ہم پہ plates ہے ہی نہیں ہم نے یہ بھی بند کر دی ٹھیک ہے بند کر دی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم color plate چاہیے ہیں تو کہاں سے آئے گی window میں جائیں گے window میں click کر کے یہاں پہ option ملتا ہے میں color plate ٹھیک ہے اس کے اندر سے جا کے ہمیں جو بھی color plate ہم لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے rgb plate اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہ rgb plate آگئی پھر ہمیں چاہیے cmy کے color plate window میں جائیں گے color plate cmy کے plate ٹھیک ہے یہ cmy کے plate آگئی اب ہم اس کو اپنی اپنی جگہ پہ لگا دیں گے اس کو اٹھایا ہم نے کسی بھی تنا کے ڈاکومنٹ پہ کام کرنا ہو تو پلیٹس بار بر نہ اوپن کرنی پڑے میرے پاس دونوں پلیٹس یہ سکرین پہ دکھاتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی color plate اس کے نیچے ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتے ہمارے pages ٹھیک ہے اب ہم اس ڈاکومنٹ کے اندر کتنے pages پہ کام کرنا چاہتے ہیں ایک page دو page تین page تو یہاں سے ہم page گھٹا بڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ pages ایسے increase ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ایک کے بعد ایک page لگ گئے ایک دو تین چار ہم کسی بھی page پہ کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے مان لی کہ اس پہ کچھ کام کرنا ہے تو ہم نے جیسے یہ box ہے ٹھیک ہے اس کو rectangle tool بولتے ہیں اس پہ ہم نے click کیا یہاں پہ ایک box بنیا ہے اس پہ ہم نے یہ کام کر لیا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ fourth page پہ کچھ اور کام کرنا کریں گے تو یہ خالی دکھایا گا کیونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا اس پہ ہم نے یہ کام کر دیا ٹھیک ہے یہ کام اس نے یہاں پہ کر دیا ایسی کر کے ہم سارے pages پہ الگ الگ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس condition میں یہ چیز use ہوگی ہم یہاں پہ page add کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی مجھے pages نہیں چاہیے میں ان سب کو delete کر دیتا ہوں تو یہاں سے اب right click کریں گے اور delete کر سکتے ہیں right click delete page میں نے یہ سارے page delete کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا یہ یہ ہوتا ہے ہمارا رولر ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوتا ہے رولر اس سے ہم اپنے جی ڈاکیومنٹس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کی مانو ہوگا ہم نے اس وائل پر کچھ کام کیا ہم نے اس کو زوم کیا ہوا زوم کیا ہوتا ہے رولر کو ماؤس کے اندرزے رولر ہوتا ہے اس کو اب کریں گے تو زوم ہوگا نیچے کریں گے تو down zoom out ہوگا ٹھیک ہے اب ہم زوم کیا ہوا ہے اب ہمیں اوپر کا اس میں جو pages کا حصہ وہ دیکھنی رہا تو ہم یہ اس کے لیے اس کو use کریں گے ہم جیسے اس کو اوپر لے جائیں گے سلائٹ کر کے اوپر کا دکھا دے گا نیچے کریں گے اس کو زوم آؤٹ کر دیں گے واپس یہاں سے ہم نے اس کو زوم آؤٹ کیا اب اتنا پیج آ گیا اب اس پیج اب اتنا یہ کام ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب باقی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی ہمیں سکرین میں کیا کیا چیز اس میں دیکھ رہی ہیں تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ منیو بار ہم چاہتے ہیں یہ یہاں پہ نہ رہے تو ہمیں آپ اس کو ہٹھا بھی سکتے ہیں رائٹ کلک کریں گے یہاں پر تو یہ منیو بار سٹیٹرز پروپرٹی پروپٹی ٹول سارے کی سارے ہمیں یہاں پہ دکھا دیتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں منیو بار یہاں سے گائب ہو گیا ہے اب واپس لانا چاہتے ہیں اب رائٹ کلک کریں گے کرسے منیو بار پہ لا سکتے ہیں تو ایسے کوئی بھی چیز یہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم اپنے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے یہ فائل والے اوپشن میں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے منیو ہیں ان کو یوس کرتے ہوئے چلتے ہیں اور کسی منیو کسی سب منیو کے ساتھ اگر ہمیں کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے کسی ٹول کی جرورت ہوگی تو ہم اس کو بھی ساتھ میں یوس کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ صرف منیو کے ساتھ جو ٹول یوس کرے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں ٹولز کے لیے میں آлаг سے یہ ویڈیو اور بناوں گا اس کے لیے میں سارے ٹھیک سے ڈیفائن کروں گا کہ کون سے ٹول سے کیا ہوتا ہے تو ابھی فائل اس کو منیو کو ختم کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلے option ہمیں یہاں پہ دکھاتا ہے یہ نیو کا ٹھیک ہے ہم نیو پہ کلک کریں گے تو ہمیں خلی وہی dialogue box دے گا پوچھے گا کون سے size میں کون سے document کون سے color میں چاہیے تو یہ وہی dialogue box ہے یہاں سے ہم open کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پہلے سی open کیا ہوا ہوگا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے cancel کر دیتے ہیں next option ہمارا آتا ہے new from template یہ بھی میں ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم template کو open کر سکتے ہیں کوئی بھی ہمارا template جیسے کی پہلے سے یہاں پہ save ہوئے templates ہیں ان پہ بنے بنے template ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو open کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ میں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد third آتا ہے ہمارا open open سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی file ہمیں open کرنے ہم نے کچھ کام کیا تھا اور اس کو ہم نے save کر کے رکھ دیا گئی پھر چاہتے ہیں وہ file open کرنے ہمیں open میں جا کے اور یہاں پہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہاں پہ وہ file ہے اور open کر کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بند کر رہا ہوں پھر file میں جا کے اگلا option آتا ہے open recent open recent کیا ہوتا ہے کہ اس file پہ کام کرنے سے پہلے ہم نے کن پچھلی file پہ کیا 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 کام کیا ہے وہ صحیح یہاں پہ recent پہ save ہوتی جاتی ہیں تو direct اگر مجھے کسی پچھلی کام کیوئی file پہ convert کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ click کریں گے ہم سیدھا وہ file open ہو جائے گی جس ہم نے پہلے کسی پہ کام کر رہے تھے یہ recent file ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے close close سے کیا ہوگا کہ جس document پہ اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ document close ہو جائے گا صرف ٹھیک ہے اور close سے کیا ہوگا کہ آپ نے جیسے بہت سارے document کھول رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ document یہ رہا پھر ہم نے file میں جا کے new کر کے okay کر کے ایک اور document یہاں پہ کھول لیا ٹھیک ہے تو ایسی کر کے ہم نے کافی سارے document اگر کھول لیا ہے ہم چاہتے ہیں وہ سارے document ایک ساتھ بند ہو جائے تو اس condition میں ہم یہاں پہ جا کے یہ close all کریں گے تو سارے document بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا option آتا ہے save اور save as ٹھیک ہے تو save اور save as کیا ہوتا ہے کہ جیسے کی ہم مان لو اس file میں کام کر دیا ہم ہم نے ایسے کچھ box بنایا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم save کرنا چاہتے ہیں تو file میں جائیں گے save پہ click کریں گے یہ پوچھے گا کہا کہاں پہ save کرنی ہے وہ جگہ بتا کے اور ہم یہاں پہ اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہے یہ file save ہو جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی file کسی اور نام سے بھی save ہو تو ہم file میں جائیں گے اور save as پہ click کریں گے ٹھیک ہے اور ان میں سے سارے menus سب menus ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی short command بھی یہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہاں file میں جا کے click نہیں کرنا سیدھا short command سے ہی یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو ہم یہاں پہ option دیا یہ دیا ہوتا ہے control shift s اس کی short command ہے control shift s اور save کی short command بھی یہاں دیا ہوئی ہے control s ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم use کر سکتے ہیں اور file میں جا کے بھی ہم use کر سکتے ہیں دونوں سے ایک ہی کام ہوتا ہے اب save as کریں گے تو save as سے کیا ہوگا یہی file ہم نے پہلے ہے entitled to save kvt یہ کوئی دکھا رہا ہے اب اس کو ہم الگ سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم نام دی رہتے ہیں دوسری file ٹھیک ہے دوسری file اس کا نام دے دیا اب اس کو یہاں پہ save کر سکتے ہیں یہی file دو الگ الگ نام سے ہم save کر دی تین نام سے بھی کر سکتے ہیں چار سے بھی پانچ سے بھی جتنا چاہیں اتنے بارے ہم save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلہ option آتا ہمارا save as template save as template کیا ہوتا ہے ہے جو template والا option میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ بنے بنائے templates ہوتے ہیں تو ان میں سے open کر کے ان پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے یہ ہے save template جو کہ ہم خود کا بنا سکتے ہیں template ہے ابھی جیسے کہ ہم نے document پہ یہاں پہ کام کیا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہ بھی ایک template میں save ہو جائے تاکہ ہم next time اس template میں کھول کے اس میں کام کر سکیں تو یہ اس condition میں یہاں پہ ہوتا ہے ہم save template nائم کھولے کے بکلک کریں مieurs اس کے بعد یہاں پہ template کا نام دے دیں گے کچھ بھی ٹھیک ہے کچھ بھی ہم نے یہ نام دے دیا اور اس کو اپی ہم یہاں پہ اس کو save کریں ملیگ رائے خدمے کے بعد یہاں پہ بھی نام دے دیں گے ہم اس کو وہی نام جو پہلے دیا تھا کچھ بھی ну मrost feature perdu dezbij meter اب یہ کیا ہوا ابھی یہ نا ہمارا template set میں 22 experiencing file Ik яр جیسے کہ میں save کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ template ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا تھا new from template option یہاں پہ یہ ہے اس پہ click کریں گے تو یہ جو یہاں پہ option دکھاتا ہے my template تو my template میں وہ سارے کے سارے template دکھاتا ہے جو آپ save کر کے رکھتے ہیں تو یہ ہم نے کچھ بھی نام سے save کیا تھا تو یہاں پہ click کر کے ہم اس کو open کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ بعد اگلا option یہاں پہ آتا ہے ہمارا save template کے بعد ریوٹ ٹھیک ہے ریوٹ ایک بہت جروری option ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ریوٹ کیا ہوتا ہے کہ مان لو ہم نے اس file پہ یہاں پہ کام کیا ہم نے ایسے box پہ ہلایا سب کچھ ٹھیک ہے اس کو کام کیا ہم نے اس پہ جا کے file میں جا کے save کر دیا ٹھیک ہے ہم اس میں ہاں پہ کچھ بھی نام سے یہ sd sd کر کے ہم نے اس کو save کر دیا save save کر دیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے اس میں اور بھی کچھ کام کرنے چلے گا یہاں پہ ہم نے کام کیا اس کو چھوٹا بڑا کر دیا ادھر کر دیا ادھر کر دیا اس box کو ہم نے یہاں پہ ریڈ کر دیا color لے لیا یہاں سے ٹھیک ہے یہ سب ہم نے کام کر دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس اس ہی step پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم نے last save کی دیا فائل ٹھیک ہے تو اس condition میں ہمارا کام آتا ہے ریوٹ کا option تو فائل میں جائیں گے ریوٹ ریوٹ پہ جیسی ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہ اس condition پہ اس جگہ چلی جائے گی جہاں ہم نے last save کیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے محقے کر دیں گے تو دیکھو ہم یہاں پہ last ہم نے save کیا تھا تو یہ فائل کو یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ کام ہے اس کے بعد اگلا option چلتے ہیں ریوٹ کے بعد acquire images اور search content تو ان کا ایسے کچھ use نہیں ہوتا ہے اس لیمین کو skip کر رہا ہوں اس کے بعد ضروری option جو ہوں گے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا import کا option ہے آپ ایک import سے کیا ہوتا ہے کہ مارلو ہمیں اپنے document میں کوئی بھی image لانی ہے ٹھیک ہے کوئی file import کرنی ہے تو یہ تب یہاں پہ use ہوتا ہے ہم import پہ click کریں گے یہ پوچھے گا آپ کو کوئی photo جیسے add کرنے سے میں نے چاہتا ہوں یہ photo لینا چاہتا ہوں تو اس photo click کر کے import پہ click کروں گا اب ہم اس photo کو یہاں پہ یہ ہمیں corner کا یہ کہہ رہا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو photo کتنی بڑی چاہیے تو ہم یہاں پہ اس کو size بتا دیں گے جتنی بھی بڑی ہمیں photo چاہیے ہم یہاں پہ اس کو بتا دیں گے یہ وہاں پہ اتنی بڑی photo میں دکھا دیں گے ٹھیک ہے اس کو option دیجئے ہو کہ ہم یہاں پہ photo کو یہاں لا سکتے ہیں اور اس corner سے یا اس corner سے یا یہاں سے یہاں سے ہم اس کو چھوٹا پڑے کریں گے تو ان چاروں کسی بھی corner سے پکڑ کے چھوٹا پڑے کریں گے یہ اوپر نیچے والے اور left right corner سے کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے image کو ایسے کریں گے اس کو press کر دیتا ہے یہ image خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے image خراب ہو جاتی ہے تو اس کو یہاں سے کبھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا ہم اس کو corner سے ہی چھوٹا بڑا کریں گے کہیں بھی ہمیں set کرنی ہے ہم اس کو set کر دیں گے پھر اگلا option ہمارا کیا دکھاتا ہے ابھی ہم نے آپ کو بتا import اب بتاتا ہوں export export میں کیا ہوتا ہے اب آپ نے file میں کچھ کام کر لیا اب آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں as a picture کوئی photo کی طرح save ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر کوئی pdf file اس کی save ہو جائے وہ بھی format ہوتا ہے وہ میں آپ کو pdf file بھی آپ کو بتا دوں گا بھی ٹھیک ہے تو ہم اس کو save کرتے ہیں تو ہم اس کو export کریں گے اگر ہم اس کو jpg میں save کرنا ہے jpg format ہوتا ہے picture والا ٹھیک ہے ہم اس کو ہم نے click کیا ہمارے پاس option آتا ہے file name کا ہم یہاں پر file name دیا ہوا ہے اس کے بعد jpg میں ہمیں save کرنا ہے اسی میں ہمیں pdf option بھی ملتا ہے یہاں پر یہ رہا ٹھیک ہے یہ format ہوتے ہیں سارے file کے اب ہمیں jpg میں save کر سکتے ہیں pdf میں کر سکتے ہیں اور بھی الگ file میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں jpg بتا رہا ہم jpg پہ click کیا یہاں پہ ہمیں export کر دیا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کرنے کے بعد ہمیں option دیتا ہے کہ آپ کو یہ print کے لیے save کرنی ہے یا پھر screen کے لیے تو یہاں پہ وہ option ہے cmy کے اور rgb میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کیا ہوتا ہے grey scale پہ click کریں گے تو یہ میں grey ہو کہ save ہوگی اور rgb لیں گے تو ہمارا screen دیکھنے کے لیے save ہوگی اور cmy کے کریں گے یہاں پہ ہماری print کے لیے یہ کر کے اور اس میں سب سے نیچے یہاں پہ یہ option ہوتا ہے quality کا quality define کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس quality میں چاہیے high میں چاہیے low میں چاہیے وہ ہمیں یہاں پہ save کر لیتے ہیں میں نے highest select کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ option آتا ہے resolution کا resolution میں ہمیں اس کو resolution دے سکتے ہیں بیچ کے option ہے ایسے کچھ کام بھی نہیں ہے میں بتانی رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور اس کو print کے لیے اگر save کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو maximum 300 رکھیں گے اور screen کے لیے کر رہے ہیں تو اس 300 تو بھر کے جتنے بھی یہ ہیں میں سے کچھ کو بھی select کر سکتے ہیں جتنا ہم اس میں value بڑھاتے جاؤں گے فائل کا صحیح اتنا ہے بھی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے 300 select کر لیا اس کے بعد ok کر دیا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم ہم نے فائل desktop پہ save کی تھی ہم اس کو minimize یہاں سے نیچے کریں گے والر کو minimize کر دیں گے تو ہمیں دکھا دے گئے دیکھو یہ فائل ہم نے jpg میں save کرتی اس کو open کر کے دیکھیں گے یہ ہماری save ہو گئی اس طرح سے یہ فائل save ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک option ہوتا ہے pdf کا بھی ٹھیک ہے تو اس کو میں آگیا آپ کو بتاؤں گا بھی export ہم نے سیکھ لیا ہے یہاں سے jpg save کر سکتے ہیں پھر ہمیں export 4 send 2 یہ ایسے کوئی کام کے option نہیں ہے اس میں اس کے بعد next option آتا ہے publish to pdf یہ pdf option ہے جو میں بول رہا ہوں اب publish to pdf پہ click کریں گے یہ option وہاں بھی آتا ہے ہمیں اور ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں pdf کا کام آتی ہے جب بھی ہمیں کوئی فائل print کرانی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ کا کچھ کام کام کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو jpg میں save کر کے printer کو دے دیں گے اور اگر ہمیں وہ feet میں مطلب foot میں نکالنا ہے 10-12-15 foot میں اگر کوئی design print کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ کسی چھوٹا size دے کے مطلب کچھ آٹھ بائی گیارہ کا کچھ size دے کے ہم نے وہ file بنا رکھی ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں اب اس آٹھ بائی گیارہ کے size foot میں print کر دے تو وہ اس condition میں وہ فٹنے لگے گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے text لکھا ہے وہ بھی clear سے نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں text کا ہم use کرتے ہیں اس condition میں ہم اس file کو print دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ pdf میں save کریں گے pdf سے کیا ہوگا اس file کو کتنا بھی بڑا print نکال سکتے ہیں کتنا بھی zoom کر سکتے ہیں وہ کبھی فٹے کی نہیں ٹھیک ہے کبھی pixelate نہیں ہوگی وہ file اب یہاں پہ ہم اس کو دیکس ٹو پہ pdf save کر دیتے ہیں یہ save ہو گئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو pdf کا یہی کام ہے اور باقی اس کے بعد آتا ہے ہمارا یہ concept share اس کا ایسا کچھ کام نہیں ہے یہ ہے print کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں جو file ہم نے بنائی اس کو print کرنا چاہتے ہیں ہم print پہ click کر کے اس کو print کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایسا کچھ option نہیں ہے خاص پھر آتا ہے ہمارا print preview اس پہ ہم click کریں گے تو ہمیں دکھا دے گا print کرتے time وہ page پہ کیسے دیکھے گی file اس پہ click کریں گے تو ہمیں دکھا دے گا کہ اتنا یہ دیا آپ کے page پہ print میں آئے گا تو یہاں پہ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا next option آتا ہے collect for output یہ بھی ایک بہت بہت ضروری option ہے مان لو آپ نے کوئی file تیار کی آپ نے یہاں text tool لیا اور یہاں پہ کچھ ٹیکس میں کام کر رہا ٹھیک ہے کام کر لیا اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس text کا font کچھ اور ہوں مال دو یہاں سے ہم font change کر سکتے ہیں کوئی بھی الگ الگ یہاں پہ ترہ ترہ کے font ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ font لے لیا ٹھیک ہے یہ یہ font لینے کے بعد ہم اس file کو save کر دیں گے اور save کر کے ہم printer کے پاس بھیج دیں گے تو جب وہ file اپنے ہاں پہ اس کو open کرے گا تو اس کے یہاں پہ اگر یہ font نہیں ہوا جو ہم نے یہاں یہ use کیا ہے autograph کر کے font ہے یہ ہم نے use کیا ہے اگر وہ اس کے پاس نہیں ہوا تو یہ file وہاں پہ خراب جائے گی open نہیں ہوں پائے گی ٹھیک سے تو اس condition میں ہم collect for output کا use کریں گے collect for output کو کیسے use کرتے ہیں collect for output پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں file ہی ہوتی ہے cdr coral file کو ہی بولتے ہیں اور یہ ہے PDF ایک folder بنا دے گا ایک اس folder کے اندر PDF اور Corel کی file اور جو ہم نے file کے اندر colors use کریں اس سب کی properties اور ان سب میں جو file میں ہم نے fonts use کریں اور سارے fonts ان ساری چیزے کو ایک folder میں save کریں ہمیں دے دے گا ہم وہ پورا folder اٹھا کے printer کو دے دیں گے جب وہ اپنے file open کرے گا تو اس کو کو کوئی problem نہیں آئے گی سارے font اس کو exact دیکھیں گے جیسے ہوں گے تو آرام سے print کر پائے گا اس condition میں ہم collect for output کو use کریں گے تو یہاں پہ ہم نے مارک لگا دیا include PDF include cdr next کریں گے font دکھا دیا یہ font ہم نے use کیا اس file کے اندر چاہے ہمیں ایک font use کریں ہیں دس font use کریں ساری list یہاں دکھا دے گا تو یہ بھی include ہے اس کو next کریں گے پھر یہ color profile بتا رہا ہے اس نے لے لیا اس کو next کر دیں گے پھر ہمیں یہ پوچھ رہا ہے کہاں پہ save کرنی ہے تو میں وہ file دیکسٹو پہ بتائیں گے اور okay کر دیں گے okay کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے next کر دیں گے finish کر دیں گے اب یہ file یہ یہاں پہ یہ اس نام سے save ہو گئی اب یہ اٹھا کے ہم printer کو دے دیں گے وہ کھول کے اس کو اپنا کام کر سکتا ہے اس کو کبھی اس میں problem نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے واپس coral میں چلتے ہیں coral میں آنے کے بعد ہم next option ہمارا آتا یہ document property document property پہ ہم click کریں گے تو جو document ہم نے ہماری property color وغیرہ سب یہاں پہ دکھا دے گا کہ کیا کیا اس document میں use ہو آگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا next option آتا یہ exit exit سے کچھ ہوگا ہم exit پہ click کریں گے تو ہمارا پورا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم alt f4 press کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی بند کر سکتے ہیں فائل تو یہاں پہ بھی ایک option ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو میں پورا میں یہ file menu bar پورا menu bar میں سے file والا option پورا ختم کر لیا ہے next ویڈیو میں دوستو ہم سیکھیں گے آگے edit view layout جو بھی ہم option دیرے دیرے ان کو ہم کرتے چلیں گے تو اس ویڈیو میں زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں اس کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں آگے والی ویڈیو میں اس سے اگلی option ہم سیکھیں گے edit view layout دو تھی menu سیکھنے کے بعد پھر میں آپ کو ایک ویڈیو separately بناوں گا اس میں پورا کا پورا tools وغیرہ سکھاؤں گا سارے tools اس کو کیسے کیسے use کر سکتے ہیں کچھ کچھ tools آپ کو یہ file یا edit view layout یا سارے menu میں سمجھاؤں گا تب بھی بیچ میں آ سکتے ہیں کچھ tools تو ان کو آپ اتنا دھیان نہیں دیں گے تو ابھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ وہ tools میں آپ کو پھر سے دوبارہ بتانے والا ہوں آگے ویڈیو میں حالق سے ٹھیک ہے تو یہ تو صرف example کے لئے دیس میں مجھے tool use ضروری ہے کرنا ورنہ میں آپ کو example دے نہیں پاؤں گا کہ کیسے ہم کون option use کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے فیلال ویڈیو میں اتنا ہی دوستو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے کے بارے میں بتاؤں ہوں گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو آپ like کر سکتے ہیں اچھی نہیں لگئے تو dislike بھی کر سکتے ہیں اور کوئی problem ہوئی ہے کوئی confusion ہے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے نیچے comment کر سکتے ہیں میں اس کا answer ساتھ کے ساتھ دینے کی کوشش کروں آپ کو اور اگر اچھی لگی ویڈیو تو اس کو چینل کو subscribe کر لیجئے تھا کہ اگلی میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کی notification آپ کو مل پائے subscribe کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیجئے آپ کو notification مل جائے گی جب بھی میں ایسی کوئی ویڈیو important ویڈیو آپ کے لئے upload کروں موسیقی